ریڈی اسلام علیکم میں زکیع الدین صدیخی اور مشہور سر اور رکھا بات میں دوہزار چوبیس حج کے لیے سعودی میں آیا ہوں اور الحمدللہ حج کے ارکان بھی مکمل ہو چکے ہیں اللہ کے کرم سے سب ارکان ہر حاجی کے اللہ نے پورا کروا دیا ہے ابھی اپنے ہندوستان میں کچھ رومرز چل رہے ہیں اور وہ رومرز جو ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کچھ مراتی اخبار میں بھی کہ پانسو حاجی مر گئے ساتسو انتخال کر گئے ہزار انتخال کر گئے ایسے رومرز جو چل رہے ہیں میں یہاں پر موجود ہوں اس لیے کہ بھئی آپ یہ رومرز کو ہمارے دیش میں نہ پھیلائیں اور سوشل میڈیا سے ذرا ہمارے حاجی جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں وہ سوشل میڈیا سے پریس کریں آپ بتائیے کہ وہ جو انتخال کر گئے ہیں کانٹیٹی زیادہ ہے اسے انکار نہیں ہے لیکن ہمارے دیش کا ایکزیکٹلی فیگر ابھی تک ہمارے پاس نہ یہاں کی لسٹ میں آیا ہے نہ ہماری گورنمنٹ کے پاس آیا ہے لیکن ہم خیاسارائی سے ہم پانسو سات سو ہزار حاجیوں کا انتخال کی قبر ہم سوشل میڈیا پر چلا لیں اور جو بغیر پرمیٹ کے جو آئے ہیں جیسے مصر ہے ادھر ادھر کے جو بورڈر سے جو آئے ہیں تو وہ لوگ جو فٹ پاتھ پر تین دن سے چار دن سے پڑے تھے فٹ پاتھ پر خیمیں چھوڑ کے وہ میکسیمم موتیں ہوئی ہیں جیسے ہو سکتا ہے شاید مصر جارڈن جہاں جہاں سے بھی لوگ آئے تھے تو ان لوگوں کی کانٹیٹیز زیادہ ہے کیونکہ ان کو ٹینٹ نہیں تھا ان کو ایسی نہیں تھا ان کو تھنڈا پانی نہیں تھا ان کو صرف اپنی ایک چھتری تھی اور نیچے ایک چھٹائی تھی وہ لوگوں کو انتخال ہوا ہے ہاں ہمارے حاجیوں کو تکلیف ہوئی ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن میں اللہ کے باستے ہمارے ہندوستان کے حاجیوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے باستے آپ اپنے اللہ کے گھر آئے ہوئے ہیں آپ اللہ کے گھر کی بدنامی نہ کرتے ہوئے تکلیفوں کا سامنا کریں اور تکلیفوں کا سامنا کر کے آپ یاد کریں کہ چودہ سو سال پہلے ہمارے صحابیوں نے اور نبیوں نے کس انداز سے حج کے ارکان مکمل کیا نہ چھت تھا نہ پانی تھا نہ کچھ تھا اور اس کے باود آج آپ کے پاس ایسی ہے آپ کو بس سرویس ہے آپ کو پہاڑوں پہ سے نہیں چڑنا ہے اس کے باوجود ہم ہمارے حاجیا میں معافی کے ساتھ چاہتا ہوں کہ ہم ناشکرانہ پناہ کر رہے ہیں براہیں میربانی اس کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ یہ سوشل میڈیا کا پریس کریں آپ کواڑوں گا نہیں چاہتا ہتا ہے آپ کو بہیں گے آپ کو بھی دو من نہیں چرا آج apa 不نید 儿 بنید